اسلام علیکم میرے پیارے بھائیو پاکستان کا مستقبل اور میں کہوں گے کہ خان صاحب جیت گئے اس لئے انہوں نے اپنی جیرمنشپ ان کو دی تھی تو ان کا یہی پتام تھا خان صاحب کا کہ میرے عوام کو میری پارٹی کو نہ رکا جائے اور اس وجہ سے ہم نے ہر ایک میں بہت مشکلیں جہلی ریڈز جہلے گھر توڑے گئے بے شمار کوئی انہوں نے چار دواری کا بچوں کا کسی کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا اور ایسنک یہی غم و غصہ جو ہے وہ آپ کو آٹھ فیبرری کو نظر آئے گا اور یہ اللہ کی مہربانی ہے یہ میں کہوں گی کہ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے ہم پہ خاص گور پہ پاکستانی عوام پہ کہ اللہ نے جتنے بھی ہر طریقے سے ہماری مدد کی اور الیکشن آیا اب آٹھ فیبرری کو صحیح میں یقین مانے میں جاہاں پہ جا رہی ہوں اللہ کی اتنی مہربانی ہے اللہ کی اتنی مہربانی ہے کہہ رہے کہ آپ کو آنے کی بھی بھی ضرورت نہیں تھی انہوں نے ہر طرح کو نشان پہ پیشک ہم سے تکھی لئے گئے ایک نہیں دیئے گئے اور ہر طرح سے انہوں نے پھرکل ڈاؤن افیکٹ کیا بیسکلی میں تو کہوں گی کہ ڈسٹلیشن اور فیلٹریشن کرنے کی کوشش کی ہر طریقے سے لیکن اس سے ان کو نقصان اور جیسے کہتے ہیں جب جہاد کا مقصد پتا چلتا ہے میں کبھی سوتی کہ بلکل صحیح مقصد تھا انگلین سے چب میں آئی اور دوہزار تیرہ میں اور جو دوہزار سولہ پچھ بائے الیکشن تھا اس میں اتنا پریشور پریشور اندہ سنس کہ بڑی لوکریٹیو آفرز دے رہے تھے اور یہ وہ لیکن میں نے کہا نہیں انگلین سے پڑھ کے سب کچھ چھوڑ چھال کے اسی مقصد کے لیے کہ جہاں زمیر کہیں کہ پاکستان کے لیے کام کرنا ہے بہت خان کی وہ جو تریڈیشنل سیاست ہے وہ ختم کی اور اب میں کہوں گی پیٹھان خان ہر ایک کے دل میں بستا ہے اور ایک ایک مطلب نیشنل باقی کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان میرا یار میرا یار کیا دی نمبر آٹھ سوچا میرا یار میرا یار کیا دی نمبر آٹھ سوچا اللہ نے دکھا دیا ہے کہ یہاں وہ کہتے تھے تریڈیشنل پارٹی وہ ہے عمان میں وہ ہے دہاتیوں میں وہ ہے وہ دیکھیں وقت ایسا آیا کہ جسے موٹر پارٹی یا برگر پارٹی کہتے تھے وہ اب اسی نیراتی باس کے گئے کہ سب سے زیادہ نیشن وائل اور ورل وائل یہ فیمز پارٹی جائے ہیں مصر پارٹی گران بران بران بھی تیری شام میری شام گران بران بھی تیری شام میری شام گران بھل شکریہ